السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چینل کرکٹ فائیو ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم پی ایس ایل دوہزہ اکیس کے تائیسویں میچ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کوٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز کے دمیان کھیل جائے گا تو ناظرین آپ کو اس دونوں ٹیموں کی جو ٹائمنگ ہے جب میچ شروع ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور ان دونوں ٹیموں کی پلنگ الیون کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیں گے تفسیر میں تفسیر میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ اضائشہ کے طرح مائے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پیز مائے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جاسی جال پہنچ سکیں تو ناظرین اگر ہم بات کریں کوٹا گلیڈیٹرز کی پلنگ الیون کے بارے میں تو پہلے نمبر پر ہماری لسٹ میں موجود ہیں کیمران ڈرپورٹ تو دوسرے نمبر کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر ہماری لسٹ میں موجود ہیں فیف دو پلسز تو ناظرین اس کے بعد اگر دیسے نمبر کی بات کی جائے تو تیسے نمبر پر نام آتا ہے عثمان خان کا تو ناظرین اس کے بعد اگر چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو چوتھے نمبر پر نام آتا ہے سائم ایوب کا تو ناظرین اس کے بعد اگر پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو پانچوے نمبر پر نام آتا ہے محمد نواز کا جو کہ اس ٹیم کے آر آنڈر ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر چھتے نمبر کی بات کی جائے تو چھتے نمبر پر نام آتا ہے عبدالناصر کا یہ بھی اس ٹیم کے آر آنڈر کھلا رہی ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر ساتوے نمبر کی بات کی جائے تو ساتوے نمبر پر نام آتا ہے اندر رسل کا یہ بھی اس ٹیم کے آر آنڈر ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر آٹھویں نمبر کی بات کی جائے تو آٹھویں نمبر پر اس ٹیم کے وکٹ کیپر اور کپتان سفراز احمد کا نام آتا ہے تو ناظرین اس کے بعد نومے نمبر کی بات کی جائے تو نومے نمبر پر نام آتا ہے میڈیم فاسٹ بالر انور علی کا تو ناظرین اس کے بعد دسویں نمبر کی بات کی جائے تو دسویں نمبر پر نام آتا ہے لیکس پن بالر حسن ہان کا تو ناظرین اس کے بعد گیارویں نمبر کی بات کی جائے تو گیارویں نمبر پر نام آتا ہے عثمان حان شنواری کا تو ناظرین اس کے بعد اگر لاہوک لندس ٹیم کی پلائنگ علامنے کے بارے میں بات کریں تو پیدا نمبر پر نام آتا ہے اوپنر بلے باز قالم فرگوسن کا تو ناظرین اس کے بعد دوسرے ان کے ساتھ ہوں گے اوپنر بلے باز محمد فیزان تو ناظرین اس کے بعد اگر تیسے نمبر کی بات کی جائے تو تیسے نمبر پر نام آتا ہے فہر زمان کا تو ناظرین اس کے بعد اگر چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو چوتھے نمبر پر نام آتا ہے اس ٹیم کے قپتان سوہیر اختر کا جو کے آر راؤنڈر کھلاری بھی ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو چوتھے نمبر پر نام آتا ہے ٹیم ڈیویڈ کا یہ بھی آر راؤنڈر کھلاری ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو پانچوے نمبر پر نام آتا ہے محمد حفیظ کا یہ بھی آر آنڈر کھلا رہی ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر چھٹے نمبر کی بات کی جائے تو چھٹے نمبر پر نام آتا ہے بینڈ ڈنگ کا جو کہ سٹین کے وکرٹیپر ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر ساتھے نمبر کی بات کی جائے تو ساتھے نمبر پر نام آتا ہے جیم فرکنر کا یہ بھی سٹین کے آر آنڈر کھلا رہی ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر آٹھویں نمبر کی بات کی جائے تو آٹھویں نمبر پر نام آتا ہے راشد خان کا جو کے سپنڈ بالر ہیں تو ناظرین اس کے بعد اگر نویں نمبر کی بات کی جائے تو نویں نمبر پر نام آتا ہے احمد دنیال کا جیر میڈیم فاسٹ بالر ہیں اس کے بعد اگر دسویں نمبر کی بات کی جائے تو دسویں نمبر پر نام آتا ہے ہارس روف کا یہ فاسٹ بالر ہیں تو ناظرین اس کے بعد گیانے نمبر کی بات کی جائے تو گیانے نمبر پر نام آتا ہے شاہین شاہ افریدی کا تو ناظرین یہ رہی دونوں ٹیموں کی پلائنگ الیون کے بارے میں کچھ معلومات جو نے آپ کے ساتھ شیک کی فرنس کیسے لگی آپ کو ماری یہ ویڈیو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ